بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اعظم عمران خان کی زیر ستارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کال ادم تنظیم سے مذاکرات کے دروازے بند نہ کرنے کا فیصلہ اجلاس میں مفاقی وزراء اور اسکری قیادت شریک ہوئی کال ادم جماعت کی غیر قانونی سرگرمیوں سے پیدا صورتحال کا چائزہ لیا گیا بلوچستان کا سیاسی بہران حل عبدالقدوس بزنجو بلوچستان کے نئے وزیر اعلی منتخب بلوچستان اسیمبلی میں عبدالقدوس بزنجو بلہ مقابلہ قائد ایوان منتخب ہوئے حق میں 49 ووٹ کاسٹ ہوئے تقریب حلف برداری شام پانچ پجے گورنر ہاؤس میں ہوئی گورنر پنجاب چودری سرور تقریب میں شرکت کے لئے کوئٹہ پہنچ گئے چیئرمن سینٹر صادق سنجرانے چودری شجاہت پرویز الہی اور دیگر سیاسی رہانماؤں کی بزنجو کو مبارک پا ملک میں مہنگائی کے خلاف پیپلز پارٹی کا احتجاج ملتان میں چوک کا چہری روڈ پر جیانوں کا مظاہرہ تواہ ہانڈی اور بل اٹھائے خواتین بھی شرک ہوئیں کراچی میں بھی مختلف مقامات پر جیانوں کے مظاہرے تھرپار کر بنو اور جوب میں بھی احتجاج کراچی پریس کلپ کے باہر نون لیگ کا بھی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی آئی ایم ایف کی شرائط پر سر تسلیم خم حکومت نے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری کالی بنیادی ٹیرف میں ایک روپیہ انتاریس پیسے فی یونٹ تک اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع سماعت دو نویمبر کو ہوگی سوئی نادرن گیس کمپنی میں ملازمت کا جھانسہ دیکھا لوگوں سے ایک کروڑ پی کا فراڈ دیر کے نوجانوں کو لاہور میں ملازمت کے جالی پوسٹنگ آرڈرز دیے گئے فراڈ میں ایک سرکاری ملازم اور نیجی بینک الہکار ملاویز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج پاکستان اور وغانستان شام سات بجے مدے مقابل ہوں گی ہیڈ کوٹ سکلین مشتاق کہتے ہیں کسی بھی ٹیم کو کمزور حریف نہیں سمجھتے افغانستان کے خلاف جیت کر فتح کی ہیٹرک کریں گے شائقین کو گرین شرز کی فتح کا یقین ہیڈ لینز آپ نے جانے یہاں پر آپ کو خبر دیں وزیراعظم کی زیر سدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منقید ہوا اجلاس میں وفاقی وزراء اور اسکری قیادت نے شرکت کی اسے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے انکر پرسن مشرف یاسین سے جی مشرف بتائیے گا جی بلکل وزیراعظم عمران خان کے زیر سدارت جو آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا بہت اہمیت کا حامل یہ اجلاس تھا اس میں اسکری قیادت کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی وفاقی وزیرہ داخلہ شیخ رشید صاحب نے کچھ دیر پہلے پرائس کانفرنس میں کچھ اس کے پوائنٹس بتائے علامیہ اس کا ابھی کچھ دیر تک جاری ہو جائے گا یہ اجلاس بہت زیادہ ایم تھا ملکی صورتحال جو موجودہ چال رہی ہے اس کے پیشے نظر بہت اہمیت کا حامل تھا جو کل ادم ٹی ایل پی ہے اس کا مارچ اسلامباد کی جانب آ رہا ہے وہ ابھی بھی اپنے رسے میں موجود ہیں رواد ہوا ہیں وہ جل رہے ہیں اسلامباد کی طرف کل تک تو بڑے ہارڈ قسم کے ریمارکس دیے جا رہے تھے آج جو ذرائع سے خبر آ رہی ہے جو یہ قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ تیپ آیا ہے کہ معاملات کو افعام و تفہیم کے ساتھ بلکل اتفاق کے ساتھ حل کیا جائے مذاکرات کے ذریعے آخری حد تک کوشش کی جائے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہوں تاکہ تشدد سے بچا جا سکے اگر تشدد چونکہ شہیر سید صاحب نے جس طرح کہا کہ تشدد سے نقصان الٹی میٹلی ملک کا ہے جانی نقصان ہوتا ہے یہ مالی کسی بھی صورت میں وہ ملک کا نقصان ہے قوم کا نقصان ہے اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو قومی اسلامتی کے خلاف چلے گا اس سے سختی سے نمٹا جائے گا تاکہ ملکی حالات کو کسی صورت خراب نہ ہونے دیا جائے جو غیر ملکی طاقتیں اس ان حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں ان کو بھی نقامی کا سامنا کرنا پڑے اور خاص طور پر جو اسکری قیادت ہے اس نے وفاقی حکومت کو مکمل تعاون انہوں نے کہا کہ مکمل تعاون کیا جائے گا رینجر جس طرح سے ڈبلائی کیا جا چکے پنجاب میں اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہوتا ہے یا جو علامیہ ہے وہ فائنلی کس راز جاتا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی قومی سلامتی کمیٹی کے اچلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کالدم ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات پر بریفنگ دی اسے والے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنی نمائندہ سونیا ملک سے جی سونیا اگاہ کیجئے گا جی بالکل کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک اہم پریس کونفرنس کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے جو مذاکرات ہیں کالدم تنظیم کے ساتھ جو پہلے بھی چلتے آئے ہیں اور ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ ایک حل ہو جائیں اور ابھی وہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا نور الحق کے ساتھ ان کے ساتھ جائیں اور آج شام تک وہ مذاکرات کریں اور ملک میں جو ایک افراد تفریح مچھی ہوئی ہے اس کو ختم کر کے ایک امن و امان کی جو ایک فیضہ ہے اس کو قائم کریں جی چنیورٹ میں مبیانہ طور پر بھتا نہ ملنے پر مینسپل کارپوریشن انتظام یہاں بھی پھر گئی مینسپل کارپوریشن عملے کا مبیانہ طور پر بھتا نہ ملنے پر غریب مزدوروں پر تشدد اس موقع پر دکانداروں کا کہنا تھا کہ بھتا نہ دینے پر انسپیکٹر سلیم نے مینسپل کارپوریشن عملے کے ساتھ مل کر دھوا بول دیا لاکھ روپے مالیت کی مچھلی زمین پر الٹا دی گئی دکانداروں کا مینسپل کارپوریشن کے عملے کے خلاف احتجاز سخت نارے بازی مظاہری نے آگ لگا کر چنیورٹ جھنگ روڈ ٹریفک کے لئے بند کر دیا سلیم ٹی ایمی کا ملازم ہے ہمارے پاس آتا ہے ہم کہاں سے دے بتا مزدور آدمی ہے ہم ہمیں بتاؤ ہم کہاں سے دے اس کو بتا تھول کے نواہی گاؤں ہزارہ خان لاشاری کے رہائشی رکشہ ڈرائیور زاکر لاشاری اور وہاب لاشاری کو اغوا کرنے کی کوشش بچانے والے نوجوان کے مطابق وہ تنگوانے چاہ رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے اسلحے کے زور پر روک کر اغوا کرنے کی کوشش کی میرے بھائی زاکر لاشاری کو چار نامعلوم مسلح افراد اسلحے کے زور پر اغوا کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا سے جہاں دیپالپور روڈ کی خستہ حالی اور حکومت کی عدم توجہ کی خلاف تمام سیاسی جماعتوں وکلا مذہبی تنظیموں سمیت صحافی برادری اور تمام مکتب افکر کے لوگوں کی طرف سے پر ام احتجاجی ریالی نکالے گئی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے شاہید سعید وٹو کی اس ریپورٹ میں جی بالکل آئی صبح نو بجے صدر بار اسوسییشن دیپالپور دیوان مصداق آمد کی کال پر حویلی لکھا اور علاقہ بار سے بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں سمیت مذہبی رینماوں وکلا برادری صحافی برادری اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تداد نے حویلی لکھا روڈ دیپالپور کی خستہ حالی ٹوٹ پھوٹ اور پنجاب حکومت کی عدم توجہ کے خلاف پر آمن ریلی نکالی ریلی میں شریک موززین علاقہ کا کہنا تھا کہ ٹریفک کے لیے مصروف ترین حویلی لکھا روڈ دیپالپور جو پینتیس کلومیٹر کا ٹوٹا ہے اور گزشتہ دس سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بلکہ بری طرح تباہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مسافروں اور ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں اکثر رات کے اوقات میں ٹریفک کی سوسط رفتاری کے بیس ڈاکو راگیروں کو لوٹ لیتے ہیں اس پر آمن اتجاج میں شریک موززین علاقہ نے حکومت سے فوری حویلی لکھا روڈ دیپالپور بنانے کا مطالبہ کیا ہے چینک اور جونئر کانسل محمد شریف کا اچلاس چیئرمین ملک راشد نائچ اور وائس چیئرمین ڈاکٹر عبدالقادیر نائچ کی زیر صدارت ہوا جس میں چیئرمین وائس چیئرمین اور تمام کانسلر کو دوبارہ بحالی پر مبارک پات دی گئی پھلوں کے ہار پہنائے گئے اس موقع پر چیئرمین مالک راشد نائچ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے ہمیں بحال کیا کیونکہ بلدیاتی نظام سے ہی علاقے کے مسائل کا حل ہے انشاءاللہ اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے قریدی کردار ادا کروں گا جوئی میں کاشتکاروں سیول سوسائٹی سیاسی و سماجی رہنماؤں کا ذریعی پانی بند چوری کرنے کے خلاف دھرنا چاری بھوک اڑتال تیسے روز میں داخل ہو گیا ہے آباد کاروں نے پانی بند چوری کرنے میں حلقے کے اسمبلی میمبران کے قریبی ساتھیوں آپاشی افسران کی جانب سے فروخت کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ سے استیفہ کا مطالبہ کر دیا ہے اس موقع پر سردار یاسر خان ببر نے کہا کہ ذریعی پانی بند چوری کرنے میں حلقے کے اسمبلی میمبران آپاشی افسران ملفز ہونے پر سندھ حکومت خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں چالیٹیف ٹاؤن پولیس کی کاروائی سات ملزمان گرفتار کالیے گئے گرفتار ملزمان میں تین چالی پولیس اہلکار بھی شامل ہیں ملزمان تلاشی کے بہانے پیسے اور موبائل فون چھین لیتے تھے ملزمان سے موبائل فون پرس اسلحہ برامت ملزمان زبیر عمیر اشرف جنیت ادنان آدل فرکان سے مزید تفتیش چاری ہے ملزمان نے دورانے تفتیش بیس وارداتوں کا اعتراف کیا ہے تجاول میں ملک میں بھڑتی ہوئی مہنگائی کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے مہنگائی کے خلاف پاکستان دیموکریٹک مومنٹ کی ریلی وفاقی حکومت کے خلاف شدید نارے وازی کی گئی اس موقع پر قاہدین کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو مزید وقت دیا تو ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عمران خان فوری استیفہ دیں اور گھر چائیں دو درامی میک میں ہیلتھ کے درجہ چہارم کے ملازم کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر پروکار تقریب کا انعقات کیا گیا ہیلتھ سینٹر مقدوم آلی سے ریٹائر ہونے والے ملازم زفر سگو کو پھولوں کے ہار پہنا کر رخصت کیا گیا تقریب میں حسبتال عملہ علاقہ مکینہ اور سابق ایمینے محمد اقبال شاہ نے بھی شرکت کی اس موقع پر محمد اقبال شاہ کا کہنا تھا کہ ملازمت کا وقت بہترین گزانے پر ہر ملازم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہئے ریٹائر ہونے والے ملازم کا کہنا تھا کہ محکمے کے دوستوں کی محبت ہمیشہ یاد رکھوں گا وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب کے ویجن کے مطابق منچنہ آباد میں کھلی کے چہری کا اہنے کات کیا گیا کھلی کے چہری میں ڈیپٹی کمیشنر بہاون لگر کیپٹن ڈیٹائر محمد وسیم اور ڈی پی او بہاون لگر زفر بزدار نے عوامی مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات بھی چارے کیے کھلی میں اسسٹنٹ کمیشنر منچنہ آباد احمد سلیم چشتی سرکر ایس ایس پی محمد حنال ایس ایٹو منچنہ آباد محمد شبیر سی ای او مینسپل کمیٹی راشد عزیز غزنوی کے علاوہ متعادت محکمجات کے افسران اور شہنیوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی اور آخر میں خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے پی ڈی ایم کے زیر اعتمام ہوش ربا مہنگائی اور پاک افغان بارڈر باب دوستی کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا بلوچستان کے سرحدی شہد چمر میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے رہنماؤں کی کال پر ناکس طرز حکمرانی مہنگائی کے سلا برپا ہونے پر اور پاک افغان بارڈر کی طویل بندش کے خلاف ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں کارکنوں اور شہریوں نے شرکت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ملک چلانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں جو نا اہل لوگ کنٹیننس پر کھڑے ہو کر مندخب حکومت کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے آج وہ اپنے وعدوں کی پاسداری میں ناکام ہیں اے ون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی وزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی